اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج ہم آپ کو بہت ہی پاور فور اور بہت ہی بہترین وظیفہ بتانے والے ہیں اس موضوع پر کہ سورہ یاسین یعنی صبح میں آپ ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کی فضیلت کیا ہے جس کو آپ جانیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ہر روز پڑھیں گے بھی اگر آپ پڑھیں لکھیں نہیں ہے قرآن شریف تو آپ سنیں گے بھی ضرور انشاءاللہ تبارک وطالعہ لیکن ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ناظرین آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں وہ قرآنی وظیفہ ہے بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہترین وظیفہ ہے ناظرین اس وظیفے سے آپ جو جانیں گے جو ہم بتائیں گے اس کی فضیلت جس کو آپ جانیں گے تو بہترین طریقے سے اور آپ کرنا چاہیں گے غالباً آج کے دور میں ہمارے سارے بھائی بھائن قرآن شریف پڑھے لکھے ہیں پڑھے ہوئے ہیں اور دس منٹ کا بمشکل وظیفہ یہ لگے گا آپ کو پڑھینے میں دس منٹ پڑھیں گے تو آپ کے دس منٹ کے پڑھینے سے کیا کیا بدلاؤ آئے گی آپ کی زندگی میں کیا آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں جیس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ کریں ناظرین سورہ یحسین قرآن شریف کی بہت ہی معتور اور بہت ہی مبرک آیت سورہ ہے اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے ناظرین ہم پڑھتے ہیں سورہ یحسین لیکن ہم کو اس کی فضیلت نہیں معلوم آپ قرآن شریف کی ہر کوئی آیت ہر کوئی سورہ پڑھتے ہیں لیکن اس کی فضیلت نہیں معلوم جو چیز کی فضیلت اگر آپ جان جاتے ہیں تو اس سے اور آپ کو دلچشپی ہو جاتی ہے ہے نا ناظرین تو اسی طرح سورہ یحسین یہ قرآن شریف کی بہت ہی مبرک اور بہت ہی معتور سورہ ہے ناظرین اگر صوبہ میں فضل کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی پڑھنے کی برکت سے آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشحالی لادے گا ناظرین اگر سورہ یحسین آپ پڑھ کر ایک مرتبہ صحیح پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ پڑھ کر اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر کوئی دعا اور ہر کوئی حاجت بہت جلد پوری ہو جائے گی ناظرین سورہ یحسین کو اگر آپ پڑھ کر سفر میں نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ یحسین کی برکت سے آپ کے سفر کو بہت ہی آسان کر دے گا ٹھیک ہے ناظرین اور فضلت میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین اگر سورہ یحسین کو آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ایک آیت کو ایک حرف کو پڑھنے کی دس نیکیا دیتا ہے تو آپ خود ہی سوچئے سورہ یحسین میں کتنی حرفیں ہیں تو اللہ آپ کے نامائے عامال میں کتنی نیکیا لکھتا ہوگا ناظرین اس کی فضلت اور یہ ہے سورہ یحسین کی فضلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دکان میں پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ دکان میں ہو یا مکان میں پڑھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دکانوں مکان میں خوب خیر و برکت عطا فرماتا ہے ناظرین سورہ یحسین کی فضلت اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص سورہ یحسین کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے یا جب تک سنتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامائے عامال میں فرشتوں سے نیکیا لکھواتا رہتا ہے تو ناظرین سورہ یحسین ایک ایسی آیت ہے ایسی سورہ ہے جس سے آپ کی دعا بھی قبول ہوگی آپ کے گھروں میں مال و برکت دولت عزت شہرت ہر چیز ملے گی تو سورہ یحسین کو آپ فضل کی نماز کے بعد فوراً اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے اور ہر روز پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہاں ناظرین آپ نماز کے پاوند ضرور ہو اسلامی زکر اور میری یہی سوچ ہے کہ ہمارے ذریعہ لوگ کوئی چیز حاصل کرے یعنی تعلیم کوئی ہدایت حاصل کرے تو اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا تو آئیے آپ بھی شامل ہوئیے اس ثواب میں اور اس ویڈیو کو زہاں تک ہو سکے شیئر کریں تاکہ سارے لوگ اس میں شامل ہو تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائے آپ کے ایک ہدایت سے ایک شیئر سے اگر کوئی شخص ہدایت پا جا رہا ہے تو اللہ اس کا بھی عجر آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین ہماری بات آپ کو اچھی لوگی ہوگی تو اس پر پہلے عمل کریں پھر کمنٹ میں بتائیں اور ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ